بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے انہوں نے لڑکیوں کے دو نام پوچھے ہیں اور جن کے معنی وہ جاننا چاہتے ہیں چنانچہ وہ دو نام ہیں ایک ہے علشبہ اور ایک ہے شہزین یہ دو ناموں کے معنی انہوں نے پوچھے ہیں اور مجھ سے بتلایا ہے کہ یہ دو نام ہم نے گوگل پر سرچ کر کے اور یوٹیوب پر دیکھ کر کہ ہم اپنے بچوں کے رکھنا چاہتے ہیں ان دو ناموں کے ہمیں معنی بتلا دیجئے پھر میں نے دیکھا کہ ان کے جو معنی ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اسی طریقے سے جو گوگل پر انگلیش کے اندر یہ نام سرچ کیا گیا تو وہی نام وہ گوگل پر سرچ کر کے وہی نام یوٹیوب پر بھی لوگوں نے ڈال رکھے ہیں ان کا لکی نمبر لکھ کر کے اور ان کے معنی دے رکھے ہیں علشبہ علشبہ کے معنی دے رکھے ہیں معصوم پیاری یہ معنی اس کے یوٹیوب پر جو انہوں نے گوگل سے سرچ کر کے لکھ رکھے ہیں یہ اس کے معنی دے رکھے ہیں اور ایک نام شہزین اس کے معنی دے رکھے ہیں سورج کی کرن حالانکہ اگر ہم اس کو دیکھے یہ دو نام ایسے نام ہیں کہ اگر ان کو ہم عربی کتابوں کے اندر یا اردو لغات کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ نام ہم کو نہیں مل پائے ہیں چنانچہ جو پہلا نام ہے علشبہ یہ علشبہ نام عربی کی کتابوں کے اندر عربی لغات کے اندر دیکھا کہیں اس کے معنی نہیں مل پائے اسی طریقے سے اردو لغات کے اندر بھی دیکھا ہے تو بہت زیادہ تلاش بسیار کے باوجود بھی یہ نام عریشبہ کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں اور اصل جو نام رکھا جاتا ہے بچوں کا یا بچیوں کا وہ وہی نام معتبر ہوتا ہے جو عربی لغات کے اندر یا اردو لغات وغیرہ کے اندر وہ نام موجود ہو یا اس کے معنی موجود ہو جن نام کے معنی یا جو نام عربی لغات کے اندر یا اردو لغات کے اندر اگر نہیں ملتا ہے تو پھر وہ نام محمل ہے ایسے نام رکھنا بچوں کے لئے مناسب نہیں ہے اسے نام نہ رکھنا بہتر ہے اس لئے کوئی بھی نام یوٹیوب پر دیکھ کر کے یا اسی طریقے سے گوگل پر سرچ کر کے انگلیش کے اندر ناموں کو نئی رکھنا چاہیے بلکہ جو بھی کوئی نیا نام ہم کو دیکھنا ہو یا نیا نام ہمارے سامنے آئے سب سے پہلے اس کی علماء کرام سے تحقیق کر لے کہ یہ نام یہ عربی اردو کتابوں کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے اگر ہے تو ان کے کیا معنی ہے اسی طریقے سے دوسرا نام ہے شہزین شہزین بہت زیادہ یہ نام آج کل چل رہا ہے لڑکیوں کا اور یوٹیوب پر دیکھ کر کے گوگل پر سرچ کر کے یہ نام بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں حالانکہ شہزین کا بھی اگر ہم معنی دیکھیں تو یہ شہزین دو زبانوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے ایک زبان ہے شاہ شاہ جو لفظ ہے پہلا وہ شاہ کے لفظ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور زین زین جس کو کہہ رہے ہیں وہ زین نہیں ہے بلکہ وہ ہے زین اور زین یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں زیب و زینت اب شہزین کا پورا کا معنی ہوا شہزین پورا معنی ہوا زیب و زینت کا بادشاہ تو اصل نام یہ شہزین ہے شہزین نام نہیں ہے اور یہ جو نام ہے شہزین یہ لڑکوں کا نام ہے لڑکیوں کے لئے یہ نام مستعمل نہیں ہے اور ہم نے شہزین کو شہزین کر کے اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے معنی بنا کر کے اس کو ہم نے یوٹیوب کے اوپر ویڈو بنا کر کے لکی نمبر کے ساتھ میں اس کو ڈال دیا حالانکہ کوئی بھی انسان لکی نمبر کی وجہ سے لکی نہیں ہوتا بلکہ انسان جو لکی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اپنے عادت و اخلاق سے وہ انسان ہوتا ہے اپنے آمال سے جیسے انسان کے آمال ہوں گے اسی کے اعتبار سے انسان لکی ہوتا ہے تو اس وجہ سے صرف نمبروں کی وجہ سے انسان لکی ہو جائے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے اس لئے ہم کو جب بھی کوئی نام رکھنا ہو اپنے بچوں کا یا بچیوں کا نام رکھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم علماء کرام سے اس کی تحقیق کریں علماء سے پوچھے کوئی بھی نیا نام ہمارے سامنے آئے تو علماء سے پوچھ کر کے ہم اس نام کو رکھیں یا خاص طور پر ہو سکے تو صحابہ اور صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں اور بچوں کے نام رکھنے چاہیے چونکہ صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر اگر ہم اپنے بچوں کے یا بچوں کے نام رکھیں گے تو ان کی صفات بھی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوگی اور اگر ہم نئے نام رکھنے کی کوشش کریں گے کہ نئے نام ہونا چاہیے تو پھر جس طریقے کا ہم نام رکھیں گے جیسا ان کا معنی ہوگا پھر اسی طریقے کی صفات اس بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ جو علی شبہ نام ہے اور شہزین نام ہے یہ شہزین نام نہیں ہے بلکہ شہزین نام ہے اور یہ لڑکے کا نام ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے جو شہزین کا لفظ ہے وہ لڑکیوں کے نام کے لیے مستعمل نہیں ہے اور اس کے معنی لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور جو علی شبہ نام ہے علی شبہ کے جو معنی دے رکھے ہیں وہ حقیقت کے معنی نہیں ہے نہ تو یہ عربی کتابوں کے اندر ملے ہیں اور نہ ہی کسی اردو لغات کے اندر یہ نام مل سکا ہے اس لئے ایسے نام جن کا کوئی معنی نہ ہو جو محمل نام ہو ایسے نام نہ رکھنا ہم سب کے لئے بہتر ہے ہمیشہ بامانہ نام ہونے چاہیے اور صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر ہمارے بچوں اور بچوں کے نام ہونے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں موسیقی